مدد مانتے ہیں خیبر پختون خواہ میں بارہ میں سے دس سینیٹرز پاکستان تحریک انصاف باری اکثریت سے جیت کریں آج آج اللہ کے فضل سے خیبر پختون خواہ کی عوام نے تحریک انصاف کے ایم پی ایز نے اتحادی جماعتوں نے یہ ثابت کیا کہ خیبر پختون خواہ کل بھی عمران خان کا گھرتا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا انشاءاللہ میں میں تمام ایم پی ایز کو وزیراعلا خیبر پختون خواہ محمود خان اور ان کی ٹیم کو اور بالخصوص عمران خان کی قیادت کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ورکرز کو سینٹ بیجا سینٹ میں منتخب کر کے بیجا اور عمران خان نے جو ہمیں بڑے خواب دیکھنے کا کہا تھا آج ہم نے ہماری قیادت نے زبردست ٹارگٹ رکھا کہ ہم بارہ میں سے گیارہ نشستیں جیتیں گے اور آج الحمدللہ ہم نے دس جیت کر دیکھائی کیونکہ بڑا کوئل ہم نے رکھا تھا میں تمام سینٹرز کو مبارک بات دیتا ہوں اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں پاکستان تیری کے انصاف کے کینڈیڈیٹس جیتے ہیں ان کو دل کی گہرائی سے مبارک بات دیتا ہوں انشاءاللہ آج خیبر پختون خواہ کی عوام نے پھر سے دیکھا کہ پیسو کے سوداگر ضمیروں کے سوداگر پیسو کی ریل پہ لگانے والوں کو شکست ہوئی ورکرز جیتے خیبر پختون خواہ کی عوام جیتی شارعہم ترکی آپ سے مختصر بات کریں گے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اسلام آباد ایک سیکنڈ یہاں پر آپ نے ووٹ ٹیکنوکرین کی نشست میں زیاد دیئے چلے دیکھیں اس طرح ہے پہلے تو سب کو مبارک بات جس طرح کامران نے بات کی چیف منسٹر محمود خان ان کی ٹیم زبردست خراج تحسین ان کو ہم پیش کرتے ہیں اس میں گورنر ہے اس میں باقی سب ہیں خٹک صاحب نے کردار ادا کیا سپیکر صاحب نے کیا یہاں پہ لوکل منسٹرز نے اور ہمارے جو ایم پی ایز اور جمعالی جو پینلز بنے انہوں نے زبردست کردار ادا کیا آج حقیقی معنوں میں وہ جو ٹیم ہے جو یونٹی ہے وہ آج کے جو یہاں پہ ریزلٹ ہے وہ بالکل واضح ہے اور ماشاءاللہ محمود خان کی ریڈرشپ میں لوگ یونائٹڈ ہیں یہاں پہ ایم پی ایز ایم این ایز لاسٹ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے سینٹرز ہیں ان کو ہم مبارک بات دیتے ہیں سیشان خان زیادہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ اور باقی اور ہمارے سینٹرز بلکہ یہ دوسری دفعہ بہت سارے جا رہے ہیں کچھ نئے آئے ہیں تو انشاءاللہ سب کو اور خاتون فلکناز جو ایک برکر ثانیہ نشتر یہ جو ہے انہوں نے جو ہے اپنا کردار ادا اور انہوں نے آکے صوبے کے لیے فائٹ کرنی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی دفعہ سینٹرز میں جا رہے ہیں کچھ اور کچھ پرانے ہیں تو سب کو بہت بہت مبارک بات ہم نے پہلے دن سے عمران خان کے ویجن کو آگے لیتے ہوئے لیتے چلتے ہوئے یہ اٹل فیصلہ تا خیبر پختونخواہ حکومت کا ہماری قیادت کا جن کے نام شہرام ترکی نے لے لی ایسد قیسر صاحب گورنر صاحب نے تو خیر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کیا لیکن ایم پی ایس کے ساتھ وہ بھی کوارڈینیشن میں رہے ہمارے جو پرویس خٹک صاحب ہیں ہمارا پہلے دن سے یہ فیصلہ تا کہ ہم کسی صورت پیسو کی ریل پیل میں سوداگری میں انوالو نہیں ہوں گے آج جتنے ایکسٹرا ووڈز ہمیں ملے ہیں وہ رضاکارانہ طور پر ملے ہیں کسی کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے نہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے ایک بات میں بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخواہ میں ہم تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک کار کر دے گی اور اٹھارہ سے اب تک الحمدللہ خیبر پختونخواہ میں ہم نے باقی جماعتوں کا صفایہ کر دیا ہے ایوان بالا میں جو ہم کارکن بیج رہے ہیں وہ تیریک انصاف کے اور خیبر پختونخواہ کے ایمباسیڈرز ہوں گے وہ عمران خان کے نظریہ کو آگے لے کر چلیں گے شبلی فراس صاحب محسن عزیز صاحب لیاقت ترکی صاحب ہمایون ممن صاحب دوست محمد صاحب ثانیہ نشتر صاحبہ زیشان خانزادہ اور فلکناس صاحبہ یہ اور گردیب سنگھ صاحب یہ ہماری وہ فورس ہے جو ایوان بالا میں پہاڑ اور چٹان کی طرح ڈٹکے کڑی رہے گی آپ سب کا بہت چیز ہے ایوائی بیٹی آئی ایوائی بیٹی آئی ایوائی